ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں سجاد حیدر اپنے یوٹیوب چینل اکنومکس سجاد کے ساتھ آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جس کا تعلق آہ اے اے اس کی جو مایکرو اکنومکس ہے مایکرو مایکرو نہیں مایکرو اکنومکس آپ جانتے ہیں کہ مایکرو اکنومکس is related with the chapter number four and the chapter number five five کے ساتھ ہے اچھا یہ ان کے topic ہے ان topics میں سے یہ topic ہے پہلے statement کو پڑھ لیتے ہیں the diagram shows a country's domestic supply of and demand for a commodity that it both consume and exports the world prices changes from w1 to w2 اچھا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں statement آپ بھی پاس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ یہ demand ہے domestic demand curve that is the domestic demand curve اور domestic supply curve اچھا اب یہ ہے کہ ورلڈ پرائسز اس وقت ڈیو پی ون ہیں ورلڈ پرائسز ہماری ایک یعنی مارکیٹ میں تو اس وقت قیمت چل رہی ہوگی نا یعنی ہمارے ہاں 60 روپیز چل رہی ہے لیکن ورلڈ میں اس کی پرائسز کیا آئے ایٹی روپیز ہیں اب ایٹی روپیز کی جو پرائسز ہیں اس پر جو domestic consumer ہیں وہ ان کی demand اتنی ہے demand کم ہے اور ایٹی پر supply is this point so یہ جو access ہے یعنی میں اگر assume کر لیتا ہوں کہ assume اس طرح سے سمجھانے کے لیے کہ o y o y یہاں تک demand ہو رہی ہے اور o x supply ہو رہی ہے تو مارکیٹ میں access supply موجود ہے access supply access supply کا یہ مطلب ہوا کہ وہ export ہو رہی ہے access supply کو کیا کر رہے ہم وہ پھر export ہو رہی ہے ہماری export جو بنیں گی وہ یہ والی یہ area exports بنے گا میرا یہ والا اتنا area ہم export کریں yellow بالکل clear نظر نہیں آتا تو blue color green لے لیتے دیکھیں یہ exports ہو رہی ہیں کیونکہ ہماری مارکیٹ میں come demand ہو رہی ہیں اور supply زیادہ ہو رہی ہیں تو جو access ہے وہ exports ہو رہی ہیں پھر کیا ہوا جب prices up ہوگی تو ہماری exports increase ہو گی demand supply میں جو gap ہے وہ یہ والا آ گیا تو یہ exports کیا اور یہ ہماری increase ہو رہی ہیں جی اب local consumption پہلے کتنی تھی یہ لکھا ہے کہ what changes what are the resulting changes in domestic consumption and exports اچھا پہلے کتنا ہم اسے consume کر رہے تھے پہلے اس point پہ demand کر رہے تھے یعنی consume کر رہے تھے o y o سے لے کر وائے تک اور پھر جب prices up ہو گئی ہیں تو demand کم ہو کے o w ہو گئی ہے سو o پہلے o y تھا o y سے ہم نے consumption کو کم کیا اور o w ہو گیا جس میں دیکھ لیتے ہیں o y to o w یہ دو option ہیں c o d والے تو c o d میں سے ہمیں consumption تو c o d میں سے نظر آ جائے گی اور quantity of exports exports پہلے ہم کر رہے تھے y to z یعنی یہ والا y to x اتنا area ہم کر رہے تھے دوبارہ میں racer لے رہا ہوں اور all links on slide تو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اتنا export کر رہے تھے ہم یعنی y to x export کر رہے تھے اور prices up ہونے کے بعد اتنا export کر رہے ہیں کتنا w to یہ w ہے اور w to z so exports ہماری increase ہوئی ہیں تو اس میں یہ والے option c ڈی پہلے ہم نے select کیے تھے تو پہلے y z y to x اور w to z w to z ہا یہ exports ہماری increase ہوئی ہیں world کی prices increase ہونے کی وجہ سے کچھ confused ہیں آپ دوبارہ سے اسے سمجھا جائے لیکن technology نے آسان کر دیا ہے آپ pause کریں یا پیچھے rewind پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے اس کو ایک دفعہ اور دیکھ لیں تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا آپ کو یہ دیکھیں نا جیسے access supply ہوتی ہے وہ exports ہوتی ہے میری میں demand demand کرتا ہوں یہ supply ہے اور اگر کبھی دیکھیں یہ area بنا دیتا ہوں اس میں یہ supply ہے میری domestic supply اتنی ہو رہی ہے اور domestic demand اتنی ہے supply کا مطلب یہ ہوا کہ domestic industry صرف 20 good supply کر رہی ہیں لیکن market میں ان کی جو demand ہے وہ 30 ہے تو یہ جو کم والا area ہوتا ہے یہ imports ہوتا ہے یہ باقی امکان import کر لیتے اسی طریقے سے اگر یہ کرب اس کے اوپر ہو گئی ہیں آپ پہ جی تو اس میں آپ دیکھیں demand کیا ہو رہی ہیں ہمیں پاس کم ہو رہی ہیں اور supply زیادہ ہو رہی ہیں demand ہو رہی ہیں کتنی پہ 30 ہو رہی ہیں اور supply کتنی ہو رہی ہیں 50 ہو رہی ہیں تو جو access ہوگی وہ exports ہو جاتی ہیں پھر وہ exports ہوتی ہیں اس diagram میں یہ exports کو represent کرتا ہے تو exports کیا ہوئی ہیں اس کیس میں یہ پہلے exports یہ تھی پھر exports کیا ہوگی یہ increase ہوئی ہیں کیونکہ prices world mark prices increase ہوئی ہیں تو جو domestic ہمارے demand prices world prices اوپر ہونے کی وجہ سے ہم جو local consumer تھا انہوں نے کم demand کرنا شروع کر دیا اور supply جو ہے وہ local producers نے زیادہ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے exports quantity increase ہوگی ہے جی اب میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا improvement آئی ہوگی کچھ آپ نے تھوڑا سا اس topic کو سمجھا ہوگا چلیں اس ویڈیو میں یہاں تک ہی پھر ایک اور ویڈیو میں ملکات کریں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی